پورے زینڈار کے اندر ان ہولوگرافکس ایمیجز کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی اس کے بعد نیگولا اور زیادہ جانکاری سے شکریہ کرنے کے لیے سیدھا ہورڈہ ڈاڈک کی کسینوں میں جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زینڈار کے اندر ہورڈہ ڈاڈک پورے کسینوں کا مالک ہے اور اسی کے کسینے کے اندر گورگ میٹ اور گروٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہی نیگولا ہورڈہ ڈاڈک سے اس ڈیاغرام اور پچر کے بارے میں پوچھتی ہے تب ہی وہاں پر گورگ آتا ہے اور نیگولا کی باتیں سن کر نیگولا کو بتاتا ہے کہ اصل میں یہ چیز ڈیٹا ہے یعنی کہ ایسی چیز جس کے اندر دنیا بھر کا ڈیٹا ہے اور اس کے ساتھ بھی گورگ یہ بھی کہتا ہے اور اس کے اندر زینڈار کے سیلڈ کے بھی کوٹس ہیں یہ سنتے ہی نیگولا یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ڈیٹا کور بہت ہی خطانناک ہے اور اس لیے اسے ایسا لگتا ہے کہ یونڈو اپنے یاکا ناکا کی مدد سے ہمیں کسی ساجس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے ساید ایسا کوئی ہو نہ ہو کوئی تو ایسا ہے جو زینڈار کے سیلڈ کو ٹوننا چاہتا ہے اور ساید سے رونل کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ساید اسے اس لیے زینڈار کے سیلڈ کے جنرنیٹر کے پاس جانا ہوگا اس کے اندر کے سیکیورٹی کوٹس کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا اور یہ سیلڈ جنرنیٹر بیسکلی وہی ڈیوائیس ہے جو کہ زینڈار کے سیلڈ کو بنایا رکھتا ہے اور اس لیے وہ سیلڈ کے کوٹس کسی کے ہاتھ میں نہیں لگنے چاہیے لیکن نیگولا کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ سیلڈ جنرنیٹر کے پاس پہنچے گی کیسے اور زینڈار کے سیلڈ کو ٹوٹنے سے بچائے گی کیسے کیونکہ آپ کو سب بولو کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی لیکن پھر تبھی نیگولا کو یہ عاد آتا ہے کہ اس نے کچھ ٹائم پہلے ایک ایسے کرمینل کو پکڑا تھا جو کہ زینڈار کی سیکیورٹی کو ٹور رہا تھا اور وہ انسان زینڈار کی سیکیورٹی کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے تو وہ اس لیے اگر نیگولا کا ساتھ دے ویڈیو کا پارٹ تھی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب